بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست محمد پشیر آپ کی حتمت میں حاضر ہے چائنہ سمبل سی آئی ٹی ٹیلی ویزن ہے فائلڈ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کناروں پر یہ رینبو سے کلر ہیں اور سینٹر میں کلاود ہے اس کے یہ دیکھیں لال اور گرین ایک سائر پر پٹی ہے اور دوسری سائر پر اور سینٹر میں اس کے کلاود سا بنا ہوا ہے تو لائنے وغیرہ کوئی شو نہیں اس میں ہو رہی اسی طرح کلاود ہے تو اس طرح کا فائلڈ جو ہے وہ زیادہ تر تو ورٹیکل آئی سی کی طرف سے جو یوک کی طرف ہے وولٹے جاتے ہیں ان میں جو پلسس چامل ہوتی ہیں ان کے منکتہ ہونے کی وجہ سے بنتا ہے لیکن اس ٹیلی ویزن میں یہ فائلڈ ورٹیکل آؤٹپوٹ میں سے نہیں تھا پھر بھی چونکہ زیادہ تر فائلڈ بنتا وہیں سے ہے اس لیے میں نے ورٹیکل بھی بدل کر دیکھا تو ویڈیو کا باقاعدہ آواز کرنے سے پہلے اگر آپ الیکٹرونکس سے ریلیٹرڈ ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے سبکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے کسی بھی الیکٹرونکس پیج پر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ویڈیو کے نیچے اپنے کمٹس کی صورت میں ضرور مجھ تک پہنچائیں اور کوئی بھی ٹیلیویزن سیٹ کے مطابق آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ سوال بھی نیچے کمٹس میں کر سکتے ہیں میں ضرور کوشش کروں گا اگر مجھے علم ہوا تو تو یہ ورٹیکل آئی سی سامنے لگا ہوا ہے ٹھتر زیرو چالیس سب سے پہلے میں اسے ہی ریپلیس کر کے دیکھوں گا تو ریپلیس کر کے دیکھتی ہیں کیونکہ ہلکی سی گرمی بھی کر رہا ہے یہ فالٹ ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اس طرح کا فالٹ تین جگہ سے بن سکتا ہے چوتھی جگہ جو ہے وہ جنگل آئی سی سے بھی بن سکتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ورٹیکل چیک کرتے ہیں تو فلائی بیک کی طرف سے جو ایٹر والٹیج میں سے ڈیڑھ سے دو والٹ جنگل کی طرف جاتے ہیں ان میں پرابلم آج ہے لیکن اس میں پھر ایک دو باریک لائنے سکرین میں نظر آتی ہیں سیم اسی طرح کا فالٹ ہوتا ہے لیکن ایک دو لائنے نظر آتی ہیں جنگل کی طرف جو دو پرنٹ جا رہے ہوتے ہیں ایک اے ایسی کا اور اے بی ایل کا وہاں سے بھی اگر جنگل آئی سی کو سگنل نہ مل رہا ہو تو بھی اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے تو سب سے پہلے چونکہ بنتا زیادہ ورٹیکل سے ہے تو اس لئے میں نے ورٹیکل آئی سی اس کا بدل کر دیکھا لیکن ورٹیکل آئی سی بدلنے کے بعد بھی اس کی پوزیشن جو ہے وہ سیم ہی رہی تو ورٹیکل بدلنے سے پہلے اس کا تمام ایریا جو تھا میں نے وہ تینر سے صاف بھی کر لیا کیونکہ زیادہ تر پاس جو ہے اسی وجہ سے جلتے ہیں کیونکہ ڈرٹی ایریا ہو جائے گند جمجے یا نمی وغیرہ ہو جائے تو جب بھی جہاں آپ نیا پارڈ لگاتے ہیں اس ایریا کو اچھی طرح واش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ دوبارہ جو ہے وہ نہ جلے تو ورٹیکل آئی سی بدل کر میں نے آس پاس جو ڈرائی سولدہ تھوڑا بوت وہ بھی ختم کر دیا تو سوچ لگا کر آپ کو پوزیشن بھی دکھاتا ہوں لیکن اس دفعہ جب میں نے سوچ لگایا تو سکرین پر ہی میری نظر تھی تو اس سے پر اس نے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے ایک مسئلہ دکھایا ابھی دیکھنا آپ جو ہی اسے میں پاور دوں گا ایک دفعہ بلیو سکرین اس کی آئی تھی اور پھر اسی طرح کلاوڈ اور وہ آ گیا تو اب میں اس کا جو آر جی بی ڈرائی سیکشن ہے بیس کے پیچھے اس کے سپلائز چیک کروں گا کیونکہ بلیو سکرین کا جو یہ کیتھوڑ ہے اس پر تقریباً چھ سات وولڈ بانے ہیں یہاں پر ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی وولڈ تک ہونے چاہیے جو ریڈ اور گرین ہیں ان پر وولڈج تو بن رہے ہیں لیکن بلیو کیتھوڑ جو ہے اس کا جو کہ زیادہ تر بیس میں دائیں طرف سے دوسرے نمبر والا ہوتا ہے اس پر تقریباً چار پانچ سے سات وولڈ تک بن رہے ہیں جو کہ بہت ہی تھوڑے ہیں اب یا تو یہ گن جو ہے بلیو گن اس کا ڈرائیور ٹرانزسٹر جو پیچھے لگا ہوا ہے یا تو اس میں کوئی شارٹی جائے یا پھر یہ گن جو ہے وہ جی ٹو کے ساتھ شارٹ بھی ہو سکتی ہے تو دونوں ہی مسئلے میں آپ کے ساتھ جو ہے ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے جو اس کا ڈرائیور ٹرانزسٹر ہے اس کو میں اوپن کر کے بیس سے چیک کروں گا کبھی بھی بیس کے اندر لگا ہوا چیک نہیں کرنا آپ نے کیونکہ ہلکی سی لیکی جو ہے وہ آپ کو بورڈ کے اندر نظر نہیں آئے گی بورڈ سے نکال کر آپ نے چیک کرنا ہے بیس سے کولیکٹر بیس سے ایمیٹر اور ایمیٹر سے کولیکٹر اس کی کانٹینیوٹیز جو ہوتی ہیں وہ چیک کرنی ہے تو یہ جو تھا بیس سے کولیکٹر جو ہے یہ شارٹید شو کر رہا تھا تو ظاہری بات ہے یہ مسئلہ جو ہے وولٹ جو ڈراب تھے اسی وجہ سے ہو رہے تھے تو کلاوڈ سا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلاوڈ سا کیوں بن رہا تھا کیونکہ یہ ٹرانزیسٹر تو شارٹ ہو تو بلیو سکرین مکمل ہو جاتی ہے اور سکرین میں لائنیں آ جاتی ہیں لیکن اس میں یہ کلاوڈ اور رینبو کیوں بن رہا تھا وہ اس لیے بن رہا تھا کہ اس کی پکچر ٹیوب ویک ہے پکچر ٹیوب تھوڑی ویک ہونے سی ہونے کی وجہ سے اس میں وہ کلاوڈ سا شو ہو رہا تھا لائنیں وغیرہ نہیں شو ہو رہی تھیں اس لیے میرا بھی دیان جو ہے وہ ورٹیکل کی طرف گیا اس لیے میں نے پہلے ورٹیکل بدلا لیکن یہ ہی سیم فالٹ اس طرح کا اگر یہاں سے نہیں نکلتا ورٹیکل سے بھی نہیں نکلتا یہ جو دو پرینٹ فلائی بیک کی طرف سے جنگل کی طرف جاتے ہیں ایک آٹومیٹک برائیسنس لیول کا ہوتا ہے اور جوسرا آٹومیٹک فریکنسی کنٹرول کا ہوتا ہے جو آٹومیٹک فریکنسی کنٹرول کا ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے وہ ایٹر میں سے جو ایٹر کے چار پانچ وولٹ ان میں سے ڈیڑھ سے پونے دو وولٹ کا ایک زینر لگا ہوتا ہے کچھ سیٹس میں کچھ سیٹس میں زینر نہیں لگا ہوتا لیکن رزیسٹنسیں لگی ہوتی ہیں تو یہ اگر بیس سے نام مسئلہ حال ہو تو پھر آپ نے فلائی بیک کے قریب جو وہ دو پرینٹ جو جا رہے ہوتے ہیں برائیڈنس لیول اور فریکنسی کنٹرول کے لیکن اس فائلڈ میں تین چار لائنیں سکرین میں نظر آ جاتی ہیں الکی سی لائنیں باریک سی اس میں وہ نظر نہیں آ رہی تھی اس لئے میں اس طرف نہیں گیا پہلے ورٹیکل اور پھر ادھر آر جی بی سیکشن تو یہ ٹرانزیسٹر بدلنے سے پہلے آپ کو یہ سکرین پر نظر آ رہا ہے ڈرائی سولڈ یہ تمام آپ نے کلیر کرنا ہے کیونکہ کل کو نہیں تو کوئی اور مسئلہ بن سکتا ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جب بھی کسی سیکشن کو آپ رپیر کریں اس سیکشن میں اگر آپ کو ڈرائی سولڈ نظر آ رہا ہو تو وہ آپ ضرور ختم کیا کریں کیونکہ الیکٹرونکس پروڈیکٹ میں یہ جو ڈرائی سولڈ اور لوس ٹانکیں ہوتے ہیں یہ الیکٹرون کے باؤں میں خلل پیدا کرتے ہیں کرنٹ اپنی پوری مقدار میں نہیں پہنچتا جس وجہ سے پارٹس کے جلنے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے تو واش اور ری سولڈ آپ ضرور کرتے رہا کریں پھر دیکھنا آپ کے ٹیلی ویزن رپیرنگ جو بھی آپ کر کے دیں گے اتنی جلدی خراب نہیں ہوگا اور کسٹمر بھی آپ پر اعتماد کرے گا کہ بھائی اس بندے سے ٹیلی ویزن ٹھیک کرواؤ یہ جب بھی ٹھیک کرتا ہے اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا لیکن اگر آپ ڈرائی سول اور ڈسٹ چھوڑ دیں گے تو وہ ٹیلی ویزن ہو سکتا ہے کچھ دن بعد پھر وہی مسئلہ بنا جائے یا کوئی اور مسئلہ بنا دے تو ٹرانزسٹر میں نے اس کا بدل دیا ہے اور یہ دیکھیں اب یہاں پر وولٹے جو ہیں وہ تقریباً ڈیٹھ سو کے قریب ہو گئے ہیں تو اس وقت تقریباً چھ سات وولٹ بن رہے تھے اب اس کی یہ جو بلیو گن ہے یہ تھوڑی ویک ہے جس وجہ سے یہ وولٹے جو ہیں اس پر تھوڑے کم شو ہو رہے ہیں تو اس طرح سے آپ اگر آزر دماغ رکھ کر الیکٹرونس سے ریلیٹرڈ اشیاء کو رپیر کریں گے تو آپ کو زیادہ خپنا نہیں پڑے گا کیونکہ جب آپ کو تمام پارس جو ہیں ان کے کام کرنے کا طریقہ پتا ہوگا تب ہی آپ رپیرنگ کر سکیں گے تو میں نے کافی دیر اسے چلا کر چیک بھی کر لیا ہے اب یہ ٹیلی ویزن سیٹ جو ہے بلکل اوکے چل رہا ہے تو ایک بار پھر ویڈیو کے آخر میں اگر آپ الیکٹرونکس سے ریلیٹرڈ ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے سبکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبکرائب ضرور کر لیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو میری یہ کوشش پسند آتی ہے میں نے کوشش کی آپ کو فالس ریلیٹرڈ تمام اس سے بتانے کی تو ری سول بھی یہ دیکھیں میں نے صرف آپ کو کہا نہیں بلکہ میں نے خود بھی کیا ہے تو پانچ دس منٹ جو ہیں وہ ایکسٹرا لگا کر ایک تو آپ کو پتا ہے ٹیلیوزن سیٹ دیار تر غریب کے گھر میں ہی ہوتا ہے تو غریب کے لیے رپیر کروانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ وہ رزسٹینسیں لگی ہوئی ہیں یہاں فلائی بیک قریب جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہاں سے بھی جو جنگل کی طرف سگنل جاتے ہیں وہ بھی اس سے ملتا جلتا فالٹ بنا سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ نے جس مقصد کے لیے ٹیلیوزن کھولا ہو اس میں یہ بلیو گن والے ٹرانزیسٹر سے نہ بند ہو ورٹیکل سے بند ہو یا فلائی بیک قریب سے کوئی سگنل بند ہو تو یہ ڈیٹیل میں نے آپ کو ساری بتا دیا پھر بھی اگر آپ کو کوئی معلوم آ چاہیے ہو تو ویڈیو کے نیچے کمٹ سیکشن میں اپنی رائے دے سکتے ہیں اور کسی موضوع پر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کمٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تنظر سے عطا فرمائے خدا حافظ